ہیماچل پردیش کے زلہ سر مور کا مکھیالہ ناہن لگاتار سرخیوں میں بنا ہوا ہے اید الازہ یعنی بکرائید کے بعد یہاں ہندو وادی سنگٹنوں نے ایک جھٹ ہو کر ویروت پردرشن کیا تھا یہ پردرشن اتنا اگر ہو گیا کہ ناہن شہر کے چھوٹا چوک بازار میں جاوید نام کے ویکتی کی گارمنٹ شاپ سے سارا سامان باہر نکال کر پھیک دیا گیا تھا لیکن اب اس معاملے میں پولیس نے خلاصہ کیا ہے کہ جس وجہ سے لوگ اگر ہو گئے تھے ایک ویکتی کی دکان برباد کر دی دراصل وہ عاروپ غلط تھا جی ہاں ہیماچل پولیس کی جانچ سے یہ پشتی ہوئی ہے کہ جاوید نے سوشل میڈیا پر قربانی کی جو تصویر لگائی تھی وہ وید پشو کی قربانی تھی یہاں تک کہ یو پی کے شاملی میں اس کے گھر پر یو پی پولیس کی جانچ میں بھی اس کے گھر سے گومانس نہیں نکلا ہے ایس پی نے خود اس معاملے کی جانکاری دی جاوید نام کا ایک بیٹی ہے جو جلالبال شیطر کا رہنے والا ہے اور انہ پردیش میں جا کے سنبھاتا جو ہے وہ کاراہ جواز کرتا تھا اس کی جو ہے ایک سوشل میڈیا پر قربانی کے سنبھن میں جو کچھ فوٹوگرافز وائرل ہوئے تھے اس سنبھن میں جو ہے ایک سوامی جید والا جو ہے کتم دیا گیا گیا جو اس میں اس کے گرفتاری سنشرت کی جائے اس میں جو ابھی تک جانچ ستت پرکاش میں آئے ہیں کہ یہ پرتیبندیت پشو نہیں بلکہ جو پرمیٹڈ پشو ہے اس کی قربانی کی گئی تھی اور سوشل میڈیا پر جو تصویر تھی وہ تھوڑی بھی بھتس تھی اس وجہ سے جو ہے سامپردائیت بھاوناوں کو بڑھپانے کے سنبھن میں جو ہے اس لیکتی کے لئے دبیوگ پنجپرت کیا گیا ہے آروپ لگا کہ ہیماچل کے ناحن میں دکان چلانے والے جاوید نے اپنے واتس اپ اسٹیٹس پر قربانی کی تصویر اپلوڈ کی اس کے بعد بھیاپار منڈل اور انے سنگٹھوں نے اس کو لے کر ویروت کیا اور اس کی دکان کا سامان باہر پھینک دیا تھا لیکن پولیس کے مطابق قربانی وید پرمیٹڈ پشو کی ہوئی ہے آروپی جاوید پر صرف ویبھتس تصویر پوسٹ کا ماملہ بنا ہے جانکاری کے مطابق جب یہ پردرشن ہو رہا تھا تو موقع پر جاوید خود موجود نہیں تھا منگلوار دیر رات سے ہی ہماچل کی سرمور پولیس نے سرکشہ جوانوں کی بڑی سنخیہ میں تیناتی کی ہوئی تھی پولیس کی موجودگی میں ہی پردرشن کاریوں نے اپنا ویروت درج کروایا کڑی مشکت کے بعد پولیس پردرشن کاریوں کو روک سکی تھی جانکاری کے مطابق قطعت طور پر قربانی کی فوٹو اپلوڈ کرنے والے شخص کا نام جاوید ہے جاوید اتر پردیش کے شاملی کا رہنے والا ہے اور ہماچل کے ناحن میں دکان چلاتا ہے حالانکہ انجومن اسلامیہ کے ادھیاکش باوی احمد نے بھی اس پورے ماملے کی کڑے شبدوں میں نندہ کی تھی ساتھی یوک پر قارونی کاروائی کی مانگ اٹھائی تھی انہوں نے اس پشٹ کیا تھا کہ ناحن انجومن اسلامیہ اس پورے ماملے میں ہندو بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے تاکہ شہر میں بھائی چارہ اور آپسی سوہادر بنا رہے لیکن اب تو ماملہ ہی اُلٹ گیا ہے جاوید نے کسی بھی طرح سے پرتبندت پشو کی قربانی کی تصویر شیئر نہیں کی نہ ہی یو پی کے شاملی میں اس کے یہاں جانچ میں گومانس ملا ہے ایسے میں کیا اس کی دکان کے نقصان کی بھرپائی ہو سکے گی کیا وہ اپنی دکان واپس لوٹ سکے گا کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ ویروت کرنے والے سنگٹھنوں نے بازار کے دکان مالکوں کو سمودائے وشیش کے لوگوں کو قرائے پر دی گئی دکان خالی کرانے کی چیتاونی بھی دے دی تھی بڑا سوال یہ ہے کہ ہیماچل پردیش میں کانگریس کی سرکار ہے اور کانگریس دیش بھر میں اس طرح کے مددوں کو لے کر کٹھر پنتھیوں پر آکرامک رہی ہے لیکن ایک کانگریس شاشت راج ہیماچل میں ایک ویکتی پر آروپ کی بنا پر اگر بھیڑ کی کاروائی اور نقصان قانون ورستہ پر بھی سوال کھڑے کرتا ہے